اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم کلاسکس میت اور اس کی ریوی ایکسرسائز 4 کو کمپلیٹ سولو کریں گے تو کویشن نمبر 1 ہے تو کویشن نمبر 1 میں ہمیں ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہوتی ہے اور اس کے آگے چار آپشن ہوتے ہیں تو ان چار آپشن میں سے ایک ٹھیک ہوتا ہے تو اس کو ہم نے ٹک کرنا ہوتا ہے تو چلیے پارٹ 1 کی طرف تو پارٹ 1 ہے تو ریشو کی فرس ٹرم یا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے یعنی یہ دیکھئے نا A ریشو B تو اس کے یہ جو ہمارے پاس فرس جو ٹرم ہوتی ہے یہ کیا کہلاتی ہے انٹیسیڈنٹ تو یہ جو B پارٹ ہے اس کو ہم ٹک کریں گے اوکے نیکسٹ ہمارے پاس پارٹ 2 ہے ریشو is written by putting the sign تو ریشو کو لکھنے کے لیے ہم کون سا sign use کرتے ہیں یہ جو پارٹ C ہے جو اوپر نیچے ڈاٹ لگی ہوئی ہیں تو ریشو کے لیے یہ والا sign use ہوتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس پارٹ 3 ہے تو ریشو کی جو سیکنڈ ٹرم ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے تو یہ جو A والا option ہے اس کو ہم ٹک کریں گے نیکسٹ ہمارے پاس پارٹ 4 ہے تو ہمارا جو قومی پرچم ہے اس میں لیند اور بریت کے درمیان جو ریشو بنتی ہے وہ کتنی بنتی ہے جی تو یہاں پر یہ جو B پارٹ ہے نا 2 ریشو 3 تو لیند اور بریت کے درمیان جو ریشو ہے وہ ہے 2 ریشو 3 تو اس کو ہم ٹک کریں گے نیکسٹ ہمارے پاس پارٹ 5 ہے تو ریشو نہیں رکھتی تو ریشو کیا نہیں رکھتی سیمبل ویلیو ایمپونٹنس یونٹ تو ریشو جو ہے وہ یونٹ نہیں رکھتی کیونکہ ریشو جو ہے وہ دو ایک جیسی چیزوں کا درمیان کمپیریزن بتاتا ہے تو یعنی یہ مثال یہ لے لینا 3 ریشو 1 تو یہ دونوں سیم کونٹیٹیز کی ریشو بتائی جا رہی ہے تو پھر اس کے ساتھ یونٹ لگانی کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس لئے یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریشو جو ہے وہ نہیں رکھتی کیا نہیں رکھتی یونٹ اب نیکسٹ ہمارے پاس پارٹ 6 ہے سیمبل آف پرسنٹ ایز تو پرسنٹ کا ان میں سے سیمبل کون سا ہے تو یہ دیکھئے یہ جو B ہمارے پاس پارٹ ہے اس کو ہم ٹک کریں گے تو یہ پرسنٹ کا سائن ہے نیکسٹ ہمارے پاس پارٹ 7 ہے تو ورڈ پرسنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے تو ہنڈرڈ تو اس کو ہم ٹک کریں گے یعنی ہنڈرڈ میں سے تو نیکسٹ ہمارے پاس پارٹ 8 ہے ان پرسنٹیج ریلیٹر پرابرم تو پرسنٹیج میں ہم سے جو قیشن پوچھے جاتے ہیں اس میں جو ورڈ آف ہوتا ہے تو ورڈ آف کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی آف کا تو آف کا مطلب ہوتا ہے ٹائمز آر ملٹیپلیکیشن ٹائمز یا ملٹیپلیکیشن تو اس کو ٹک کریں گے نیکسٹ ہمارے پاس پارٹ 9 ہے پرسنٹیج آف گیون کونٹیٹی کین بی کلکولیٹڈ بائی یوزنگ دی فارمولا تو اگر ہمیں کوئی کونٹیٹی دی گئی ہے تو اس کے ہم نے پرسنٹیج فائن کرنی ہے تو اس کے لیے کون سا فارمولا یوز ہوتا ہے پرسنٹیج کیلئے تو یہ جو ہمارے پاس بھی آپشن ہے اس کونٹیج کریں گے کیونکہ پرسنٹیج is equal to part of quantity over all quantity multiply 100% تو یہ فارمولا ہم یوز کریں گے تو اس دیگی کونٹیٹی کا ہمارے پاس پرسنٹیج آ جائے گا نیکسٹ ہمارے پاس پارٹ 10 ہے 12 out of 15 can be written in percentages تو ہم نے 15 میں سے 12 کی پرسنٹیج بتانی ہے اوکے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے تو ہم 12 کو اوپر لکھیں گے اور 15 کو نیچے لکھیں گے کیونکہ total part 15 ہے اور جو ہمیں دیا گیا part وہ کتنا ہے 12 تو اس کو ہم multiply کر دیں گے 100% کے ساتھ تمہارے پاس 15 میں سے 12 کا جو پرسنٹیج ہے وہ find ہو جائے گی تو یہاں پر جن کے cutting ہو سکتے ہیں ان کے ہم cutting کر لیں گے تو ان دونوں پر 5 cutable read ہو سکتے ہیں تو 5 3 times 15 اور 5 20 times 100 ہے اب ان دونوں پر بھی 3 کا table read ہو سکتا ہے تو 3 1 times 3 اور 3 4 times 12 تو یہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے 4 multiply 20 ساتھ میں پرسنٹ تو 4 کو multiply کرے 20 کے ساتھ تو یہ 80% تو یہ 80% آ رہا ہے اوکے تو 15 میں سے ہم نے اگر 12 کی پرسنٹیج find کرنی ہے تو وہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے 80% نیکسٹ ہمارے پاس پارٹ 9 ہے 130% of 200 is تو 200 کا ہم نے 130% find کرنا ہے اوکے تو ہم کیا کریں گے کہ بہت ہی آسان ہے ہم لکھیں گے 130% of 200 تو 130% کام فریکشن کی فار میں لکھ لیں گے اور آپ کا مطلب آپ کو پتہ ہے multiply 200 اب یہاں پر جن کی cutting ہو سکتی ان کے ہم cutting کر لیں گے تو 20 اس 20 کو ساتھ cancel تمہارے پاس کیا آ رہا ہے 130 multiply 2 یہ آ جائے گا 260 تو 200 کا 130% کتنا ہوگا 260 تو اس میں سے یہ 260 والا option ہے اس کام ٹک کریں گے اوکے نیکسٹ ہمارے پاس part 11 ہے an increase of 20% in rupees 500 is تو rupees 500 میں سے ہم نے 20% کو increase کرنا ہے اوکے تو ہم نے یہ find کرنا ہے کہ rupees 500 کا 20% کتنا ہوگا تو بہت ہی آسان ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے 20% of 500 تو 20% کام fraction کی فارم میں لکھ لیں گے آپ کا مطلب multiply 500 تو 20 کے ساتھ cancel اب 20 کو multiply کریں 5 کے ساتھ ہی آ جائے گا 100 یعنی 500 rupees میں سے 20% rupees ہوں گے وہ کتنے ہوں گے rupees 100 یہاں پر یہ 100 وارا option ہے اس کام ٹک کریں ہے جو کے last part ہے a decrease of 7% in rupees 1200 is 1200 میں سے 7% rupees کو decrease کرنا ہے تو ہم نے یہ بتانا ہے 1200 rupees میں سے 7% کتنا ہوگا یعنی 1200 کا 7% فائن کرنا ہے تو بہت ہی آسان ہے جس طرح ہم نے اس اوپر والے پارٹ میں کیا ہے تو یہاں پر ہم لکھیں 7% of 1200 تو 7% کو ہم fraction کی فار میں لکھیں گے آپ کا مطلب کیا ہوتا ہے multiply 1200 20 کو ساتھ cancel اور کیا رہا گیا 7 multiply 12 تو 7 2 times 14 تو 4 ادھر اور 1 carry 7 1 times 7 اور 1 add کیا تو 8 تو 1200 کا ہمارے پاس 7% کتنا آرہا 84 روپیز اوکی تو یہ دیکھئے روپیز 84 تو اس کو ہم ٹک کریں گے تو اس طرح ہمارے جو question number 1 ہے یہ complete ہو چکا ہے اب ہم بڑھتے ہیں question number 2 کی طرف تو question number 2 ہے give the short answers part the following تو یہ questions ہیں ان کے ہم نے short answer دینے ہیں تو چلتے ہیں part 1 کی طرف تو part 1 ہے define ratio تو ratio کو ہم define کرنا ہے تو ratio کی آپ definition ملے گی page number 49 پر تو یہاں سے ہم ratio کو define کر لیں گے the ratio is a numerical comparison between two quantities are things of same kind تو ratio ایک numerical تو یہ definition آپ نے یہاں سے یہاں تک لکھ لینی ہے تو یہ آپ کا answer ہوگا تو next ہمارے پاس part 2 what do you know about antecedent and consequent تو antecedent or consequent کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو اس کا آپ answer ملے گا page number 50 پر تو یہ دیکھئے antecedent and consequent in ratio یعنی ریشو میں antecedent اور consequent تو یہاں پر دیکھئے the first element is called antecedent and the second element is called consequent یعنی ریشو میں ہمیں جو پہلا element دیا گیا ہوتا ہے first element اس کو کیا کہتے ہیں antecedent جبکہ دوسری طرف ہمارے پاس جو دوسرا element ہوتا ہے اس کو consequent کہتے ہیں تو اس کا answer آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک لینا ہے اور اس کو یاد کر لینا ہے next ہمارے پاس part 3 ہے define rate تو rate کو define کرنا ہے تو اس کا answer آپ کو ملے گا page number 55 پر تو یہ دیکھئے rate تو اس کی definition آپ کو یہاں پر مل جائے گی a rate is a special kind of ratio in which the two terms are in different units دراصل rate بھی ratio کی ایک خاص قسم ہے جس میں دو different units کے درمیان comparison بتایا جاتا ہے اوکی یعنی اگر آپ دو مطلب units لینا ضرور ہی نہیں ہے وہ دونے units سیم ہی ہوں اگر ایک مختلف units کے درمیان comparison کو ہم کیا کہتے ہیں rate تو یہاں سے لے کر یہاں تک آپ اس answer کو لکھ سکتے ہیں تو یہ ratio سے تھوڑا مختلف ہے ٹھیک ہے ratio میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ same kinds کی جو چیزیں یا quantities ہوتی تھی ان کے درمیان ratio بتاتے تھے لیکن یہ بھی ratio ہے لیکن یہ دو مختلف units کے درمیان ratio ہے تو اس definition کو آپ نے یاد رکھ لینا ہے تو یہ rate کی definition ہے next تمہارے پاس part 4 what is the difference between rate and ratio تو rate اور ratio کے درمیان ہم نے difference بتانا ہے یعنی فرق بتانا ہے rate اور ratio میں کیا فرق ہے تو اس کا answer بھی آپ کو ملے گا page number 55 پر تو page number 55 پر یہ جو لکھا ہے remember اس کو آپ نے یاد رکھ لینا ہے ratio is a comparison of two or more numbers are things with same units تو کوئی سی بھی دو number یا دو چیز جن کے ساتھ same units لگے ہوتے more quantities with different units تو کوئی بھی دو یا دو سے زیادہ numbers یا کوئی بھی quantities ہو سکتی ہیں جن کے ساتھ different units لگے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان جو comparison ہوتا ہے اسے کیا کہتے rate ٹھیک ہے تو یہ rate اور ratio کے درمیان جو فرق ہے وہ ہم نے یہاں پر درمیان جن کے ساتھ different units لگے ہوتے ہیں تو اس کو آپ نے یاد رکھ لینا ہے پارٹ 5 تو پرسنٹیج کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے تو اس کا بھی answer آپ کو ملے گا پیج number 56 پر تو یہ دیکھئے percent means the ratio of a given number 200 اگر دیئے کہ number کی کر یہاں تک تو نیکس تمہارے پاس پارٹ 6 ہے what is 14 percent of 50 تو 50 کا 14 پرسنٹ کتنا ہے یعنی کہ ہم نے 50 کا 14 پرسنٹ بتانا ہے تو یہاں پر ہم اسی طرح لکھیں جس طرح یہ لکھا ہوا ہے 14 percent of 50 تو 14 پرسنٹ کو ہم fraction کی فارم میں لکھ لیں گے آپ کا مطلب کیا ہوتا ہے multiply آگے 50 تو اس کو ہم solve کریں گے تمہارے پاس 50 کا 14 پرسنٹ آ جائے گا تو چلیئے یہاں سے جن کے cutting ہوسکتے ہیں ہم cutting کر لیں گے تو 0 کے ساتھ cancel اور ان دونوں کے 5 کے ساتھ cutting ہو سکتی 5 2 ٹائم 10 اور 5 1 ٹائم 5 تمہارے پاس کیا رہ گیا 14 over 2 تو 14 کو 2 پر ڈیوائیڈ کر دیں تو 2 7 ٹائم 14 تمہارے پاس آنسر میں کیا آرہ ہے 7 تو 50 کا 14 پرسنٹ کتنا ہوگا 7 تو پارٹ 6 کا جواب کے پاس آنسر آئے گا 7 نیکس ہمارے پاس پارٹ 7 ہے ڈیفائن کنٹینیوڈ ریشو تو کنٹینیوڈ ریشو کو ہم نے تھوڑا ڈیفائن کرنا ہے تو اس کا آنسر آپ کو ملے گا پیج نمبر 53 پر تو یہ دیکھئی کنٹینیوڈ ریشو اور یہ اس کی ڈیفینیشن ہوگی تو تین یا تین سے زیادہ کونٹیٹیز کے درمیان جو کمپیریزن ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں کنٹینیوڈ ریشو تو اس کو آپ نے یاد رکھ لینا ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس نمبر 3 ہے تو یہ جو ہمیں ریشو دی گئی ہیں ان کو ہم نے سمپلیسٹ فارم میں لکھنا ہے چلیئے پارٹ 1 کی طرف تو پارٹ 1 ہے 90 ریشو 100 اس کو ہم نے سمپلیسٹ فارم میں لکھنا ہے تو آپ ان کو فریکشن کی صورت میں بھی لکھ ان کی کٹنگ کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ ڈریک ان کی کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے دونوں پر 10 کا ٹیبل ریڈ ہو سکتا ہے تو 10 9 ٹائم 90 اور 10 ٹائم 100 تو ہمارے پاس کیا آرہا ہے 9 ریشو 10 مزید ان پر کوئی ٹیبل ایسا نہیں جو ان دونوں پر ریڈ ہو سکتے اوکے یہ ہماری سمپلیسٹ فارم ہے نیکسٹ ہمارے پاس پار 2 ہے 138 ریشو 414 تو دیکھیں ان دونوں پر 2 کا ٹیبل ریڈ ہو سکتا ہے تو 6 ٹائم 12 اور 1 بچ گیا تو 18 ہو گیا تو 29 ٹائم 18 اور 2 ٹائم 4 اور یہاں پر 1 ہے تو اس پر ٹیبل ریڈ نہیں ہو سکتا تو یہاں پر ہم 0 لگائیں گے 4 اس کے ساتھ مل جائے گا تو 14 ہو گیا تو ٹائم ٹائم 14 اوکی یہاں ہمارے پاس کیا رہا ہے 69 ریشو 207 اب دیکھئے پھر ان پر 3 کا ٹیبل ہو سکتا ہے دونوں پر تو 3 2 ٹائم 6 اور 3 3 ٹائم 9 اور 3 6 ٹائم 18 تو 2 بچ گیا تو 27 ہو گیا 3 9 ٹائم 27 تو یہاں ہمارے 3 ٹائم 69 تو یہ ہمارے پاس کیا آرہا ہے 1 ریشو 3 اب مزید ان کی cutting نہیں ہو سکتی تو یہ simplest فارم ہوگی تو نیکس ہمارے پاس 3 ہے 13 ریشو 21 تو دیکھئے کوئی بھی ایسا ٹیبل نہیں ہے جو دونوں پر ریڈ ہو سکے تو یہ اس کی simplest فارم ہوگی 13 کیونکہ تو 2 کھے کھے سی ٹیبل ہے جو ان تینوں پر ریڈ ہو سکتا ہے تو 2 4 ٹائم 8 اور 2 2 ٹائم 4 تو 2 4 ٹائم 8 یہاں پر 1 پاس 16 ہو گیا تو 2 8 ٹائم 16 اور 2 5 ٹائم 10 اور 2 4 ٹائم 8 تم بھارے پاس 42 ratio 48 ratio 54 اب پھر ان تینوں پر 2 cutable ریڈ ہو سکتا ہے تو 2 21 ٹائم 42 اور 2 2 ٹائم 4 اور 2 4 ٹائم 8 اور 2 2 ٹائم 4 1 پاس 14 ہو گیا تو 27 ٹائم 14 تو مارے پاس کیا رہا ہے 21 ratio 24 ratio 27 اب ان تینوں پر 2 cutable ریڈ ہو نہیں ریڈ ہو سکتا ہے ٹائم 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 21 اور 38 ٹائم 24 اور 39 ٹائم 27 تو ہمارے پاس کیا رہا ہے 7 ratio 8 ratio 9 ہم مزید ان تینوں پر کوئی ٹیبل ریڈ ہو نہیں سکتا اوکی تو یہ ہماری simplest form ہو گی نیکس ہمارے پاس پارٹ 5 ہے 58 ratio 87 تو 3 کبھی ان تینوں پر ریڈ نہیں ہو سکتا تو ہم 5 کا چیک کر لیتے ہیں تو 5 کبھی ریڈ نہیں ہو سکتا تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے کہ اس میں جو سب سے چھوٹا نمبر ہوگا نا بھی دیکھ 58 ہے نا تو 58 کے فیکٹر فائنڈ کر لیں گے تو پر ہمارے پاس 29 اب 29 پر کوئی بھی ٹیبل ریڈ نہیں ہو سکتا سوائے 29 کا خود کا ٹیبل ہو 29 وان ٹائم 29 اب ان میں جو سب سے سمالیش نمبر تھا یعنی 58 تو ہمارے پاس فیکٹر کیا آئے 229 تو ہم نے پہلی آلرہی 2 کا ٹیبل چیک کر چکے ہیں تو اس پر ریڈ نہیں ہوتا ہم کیا کریں گے کہ ہم اس پر 29 کا ٹیبل چیک کریں گے اگر 29 کا ٹیبل ان پر ریڈ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے ان کی سمپلیش فارم آ جائے گی اگر ان پر 29 کا ٹیبل بھی ریڈ نہیں ہوتا تو اس کی سمپلیش فارم نہیں بنے گی تو یہ اس سمپلیش فارم ہوگی تو دیکھتے ہیں تو 29 کا جو ٹیبل ہے وہ ان تین وں ریشو 186 تو سوری یہاں پر question میں 2 2 لکھا ہو ہے یہاں پر 2 ہے ریشو کی جگہ پر اور یہاں پر 2 لکھا ہو ہے تو ان کا مطلب بھی ریشو ہی ہوتا ہے تو ہم اس کو ریشو کی فارم میں لکھ لیں گے 124 ریشو 155 ریشو 186 یعنی یہ ورڈ کی فارم میں لکھا ہوا تھا تو اس کو ہم نے ریشو کی فارم میں لکھ لیا اب دیکھئے ان تینوں پر 2 کا ٹیبل تو ریڈ نہیں ہو سکتا اور 3 کا بھی ان تینوں پر ریڈ نہیں ہو سکتا اور 4 کا 5 کا بھی تینوں پر ریڈ نہیں ہو سکتا تو ہم کی کریں گے ان میں جو سب سے چھوٹا نمبر ہے یعنی 124 اس کے ہم فیکٹر فائنڈ کریں گے تو 2 کا ٹیبل ہوگا تو 6 ٹیم 12 اور 2 ٹیم 4 پھر اس پر 2 کا ٹیبل ہوگا تو 2 3 ٹیم 6 اور 2 1 ٹیم 2 اور 31 پر کوئی بھی ٹیبل ریڈ نہیں ہوتا سوائے 31 کا خود کا ٹیبل ہوگی یہ ہمارے پاس 124 کے فیکٹر کیا آ رہے ہیں 2 2 31 تو ان پر 2 کا ٹیبل ریڈ نہیں ہو سکتا تو ہم پہلی چیک کر چکے ہیں تو ہم 31 کا ریڈ کریں گے 124 آ جاتے اوکی 31 5 ٹائم 155 اور 31 6 ٹائم 186 یہ ہمارے پاس کیا آ رہے ہیں 4 ریشو 5 ریشو 6 مزید ان تینوں پر کوئی ٹیبل ریڈ نہیں ہو سکتا اوکی تو یہ ہمارے پاس سمپلیش فام ہے تو اس طرح ہمارا جو question نمبر 3 یہ بھی complete ہو چکا ہے نیکسٹ ہمارے پاس question نمبر 4 ہے distribute روپیز 19,740 among 3 sisters ربیہ سیما اور علیہ ان آوے تو 3 sisters ہیں جن میں ہم نے 19,740 روپیز کو تقسیم کرنا ہے اور کس حساب سے ہم نے ان میں تقسیم کرنا ہے اس ریشو کی حساب سے اوکی یعنی ربیہ کی اور سیما کے درمیان جو ریشو ہے وہ کتنی ہے 3 ریشو 5 اور اسی طرح سیما اور علیہ کے درمیان جو ریشو ہے وہ کتنی ہے 5 ریشو 7 تو دیکھیں یہاں پر بھی سیما کی ریشو کی آرہی ہے 5 جس لئے ہم اس کو ایک دفعہ ہی ریشو علی تو ان کے درمیان کیا ریشو بن رہی ہے 3 ریشو 5 ریشو 7 اور total amount کتنی ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے total amount یعنی وہ amount جو ان میں تقسیم ہونی ہے وہ کتنی ہے روپیز 19 740 تو سب سے پہل ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم لکھیں گے sum of ratios یعنی یہ ہمیں ratios دی گئی ہے اس کا ہم پہلے find کریں گے تو 3 5 اور 7 تو ان تینوں کو ایڈ کر دیں گے تمہارے پاس ان کا sum آ جائے گا تو 3 اور 5 8 8 میں 7 ایڈ کریں تو 15 تو sum of ratios کیا رہا ہے 15 تو سب سے پہلے ربیہ کو جتنی amount ملے گی وہ ہم find کر لیں گے یہ پر ہم لکھیں amount of ربیہ تو ربیہ کو ratio کی حساب سے کتنا part ملنے ہے 3 اور total part کتنا ہے یعنی sum of ratio 15 اس کو ہم multiply کر دیں گے جو total amount ہے یعنی 9740 کے ساتھ تمہارے پاس ربیہ کو جتنی amount ملنی ہے وہ find ہو جائے گی تو یہاں پر آپ multiply لکھیں ایک ہی بات ہے تو دیکھئے ان دونوں کی cutting ہو سکتی ہے تو 15 1 time 15 15 1 time 15 4 بچ 47 ہو گیا 15 3 time 45 2 24 کے ساتھ مل گیا 15 1 time 15 9 بچ 9 کیا رہ گیا 3 multiply 1316 اب ان دونوں کو multiply کریں تو 36 time 3 9 48 یعنی ربیہ کو جتنی amount ملنی ہے وہ کتنی آ رہی ہے 39 48 اب ہم سیما کو جتنی amount ملنی ہے وہ find کر لیں گے تو یہاں پر ہم لکھیں گے amount of سیما تو سیما کے اور ratio کے حساب سے کتنا part ملنا ہے 5 اوکے یہاں پر ہم لکھیں گے 5 اور over میں total جتنا part ہے یعنی 15 وہ ہم نیچی over میں لکھ لیں گے اور اس کو multiply کر دیں گے جو total amount ہے یعنی 9740 کے ساتھ تو سیما کو جتنی amount ملنی ہے وہ find ہو جائے گی تو اب ہم نے اوپر میں یہ cutting کی ہے تو دیکھئے 15 1 time 15 اور 15 1316 time تو یہ value ہو جائے گی تو اب دیکھئے 5 multiply 1 3 1 6 تو ان کو آپس میں multiply کرتے ہیں تو 5 6 times 30 تو 0 یہاں پر اور 3 carry 5 1 5 اور 3 add کیا تو 8 5 3 times 15 5 یہاں پر اور 1 carry 5 1 time 5 اور 1 add کیا تو 6 10 روپیز 6580 یعنی سیما کو جتنی amount ملنی ہے وہ کتنی ہے 6580 اسی طرح سب سے last میں ہمارے پاس ہے جی alina تو یہاں پر ہم alina کی amount find کریں کتنی amount ملنی ہے تو یہاں پر ہم لکھیں amount of alina تو alina کو ratio کے حساب سے کتنا part ملنی ہے جی 7 تو یہاں پر ہم لکھیں 7 اور over میں جو total part تو وہ کتنا ہے 15 اس کو multiply کر دیں گے total amount 19 740 کے ساتھ تو alina کو جتنی amount ملنی ہو جائے گی 15 1316 time 19 740 آ جائے گا تو ان کی cutting ہو چکی ہے مطلب تو 7 multiply 13 16 تو چلیں ان کو multiply کر لیتے ہیں تو ان دونوں کا اگر آپ multiply کر تے ہیں تو آپ کے پاس آ جائے گا 9 1212 روپیز یعنی alina کو جتنی amount ملنی ہے تو وہ کتنی ہے 9 1212 روپیز اس طرح ہم نے تین وں سسٹر کی جو amount ہے وہ find کر لیے کہ تین وں سسٹر کو کتنی amount ملنی ہے تو اس طرح ہمارا جو question number 4 ہے یہ complete ہو چکا ہے next ہمارے پاس question number 5 ہے ندیم can type 2000 words in 1 hour تو ندیم ایک گھنٹے میں 2000 words type کر سکتا ہے how many words he can type in 10 minutes تو اگر وہ ایک گھنٹے میں 2000 words type کر سکتا ہے تو یہ بتائیے کہ وہ 10 minutes میں کتنے words type کرے گا تو بہت آسان ہے سب سے پہلے ہم یہ find کریں کہ وہ 1 minute کے اندر کتنے words type کر سکتا ہے تو 1 minute میں جتنے words type کر سکتا ہے اس کو multiply کر دیں 10 کے ساتھ تو ہمیں find ہو جائے گا کہ 10 minutes کے اندر کتنے words type کر سکتا ہے تو چلیے ہم یہاں پر لکھیں گے ندیم can type words in 60 minutes یعنی کہ ندیم 60 minutes یعنی 1 hour میں وہ کتنے words سے type کر سکتا ہے 2000 words تو سب سے پہلا ہم یہ find کریں گے کہ 1 minute کے اندر کتنے words type کر سکتا ہے یہاں پر ہم لکھیں گے ندیم can type words in one minute تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ہم 2000 کو divide کر دیں 60 پر تو ہمیں find ہو جائے گا کہ 1 minute کے اندر کتنے words type کر سکتا ہے تو دیکھئے 100 کے ساتھ cancel تمہارے پاس باقی کیا آ رہا گیا 200 over 6 تو 200 کو divide کریں 6 پر 3 آپ پاس آ جائے 33 33 33 ok تو 1 minute کے اندر 33 33 words لکھ سکتا ہے تو ہم find کیا کرنا ہم یہ find کرنا ہے کہ 10 minutes کے اندر کتنے words لکھ سکتا ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے ندیم can type words in 10 minutes تو ہمیں پتا ہے کہ وہ 1 minutes کے اندر کتنے لکھ سکتا ہے 33 33 33 words ok تو اس کو multiply کر دیں 10 کے ساتھ ok تو ہمیں find ہو جائے گا کہ 10 minutes کے اندر کتنے words لکھ سکتے گا تو اگر 33 33 33 کو multiply کرتے ہیں 10 کے ساتھ تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 33 3 words تو ندیم 10 minutes کے اندر 33 3 words لکھ سکتا ہے ok تو یہ ہی ہم نے find کرنا تھا تو اس لئے ہمارے جو question number 5 ہے یہ complete ہو چکا ہے next ہمارے پاس question number 6 ہے مشتاق spent rupees 350 out of rupees 1000 تو مشتاق 1000 rupees میں سے 350 rupees خرچ کرتا ہے what percent of amount did he spend تو اس نے کتنے percent amount خرچ کی یعنی جتنی amount اس نے خرچ کی ہے اس کی ہم نے percentage بتانی ہے تو بہت ہی آسان ہے چلی اس کو find کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر لکھیں گے total amount تو total amount کتنی ہے rupees 1000 آگے ہم لکھیں گے spent amount یعنی جتنی اس نے خرچ کی تو وہ کتنی ہے rupees 350 تو ہم نے find کیا کرنا ہے ہم نے یہ find کرنا ہے que percentage of spent amount یعنی spent amount کی جو ہم کیسے find کریں گے تو اس نے کتنے rupees spent کی ہے 350 اس کو ہم divide کر دیں گے کس پر 1000 کے ساتھ اوکے اور multiply کر دیں گے 100 پر ساتھ تو percentage آجائے گی یہاں پر دیکھ جن کی cutting ہو سکتے ان کے cutting کر لیں گے یہ 20 کے ساتھ cancel اور یہ 10 کے ساتھ cancel تمہارے پاس کیا بچ گیا 35% تو اس نے 35% amount خرچ کی ہے تو ہی ہم نے find کرنا تھا تو اس طرح ہمارے جو question number 6 ہے یہ بھی complete ہو چکا ہے نیکسٹ ہمارے پاس question number 7 ہے تو ایک سکول میں ہیڈ بوائی کو سیلیکٹ کرنے کے لیے election کیے گئے اوکے علیم گاٹ 52% of the votes and hamzah got the remaining votes تو علیم نے 52% votes حاصل کی ہے اور جو باقی رہ گئے وہ کس نے حاصل کی hamzah نے اگر ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد 500 ہے تو یہ بتائیے کہ hamzah نے کتنے ووٹ حاصل کی تو چلیئے اس کو بھی فائن کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے total number of ووٹ تو تو total ووٹ کتنے 500 یعنی 500 لوگوں نے ووٹ ڈالے آگے ہم لکھیں گے ووٹ گاٹ بائی علیم تو علیم نے کتنے ووٹ حاصل کی 52 پرسنٹ اوکی آگے ہم لکھیں گے ووٹ گاٹ بائی امزہ تو امزہ کی پرسنٹیج ہم کیسے فائن کریں گے کہ 100% میں سے 52% تو علیم نے حاصل کر لی اوکے تو وہ ہم سپریٹ کر دیں گے تمہارے پاس باقی کیا آ جائے گا 48% یعنی کہ امزہ نے 48% ووٹ حاصل کیے تو کوئیشن کے مطابق ہم نے یہ بتانا ہے کہ امزہ نے کتنی تعداد میں ووٹ حاصل کیے تو یہاں پر ہم لکھیں گے نمبر آف ووٹ ہم ووٹ امزہ گا یعنی تعداد کے لحاظ سے ہم کتنے ووٹ حاصل کیے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم 48% آف جو ٹورل کتنے ووٹ ہیں 500 تو اس کو ہم سولف کریں گے تمہارے پاس نمبر آف ووٹ آجائے جو آجائیں گے تو اس نے 48% آجائے جو آجائے ہیں تو 48% کو ہم فریکشن کی فارم میں لکھ لیں گے آف کا مطلب ملٹیپلائ 500 تو اس 20 کے ساتھ کینسل تمہارے پاس کیا رہا گیا 48 8 ملٹیپلائ 5 تو 5 8 ٹائم 40 تو 0 یہاں پر اور 4 کی 5 4 ٹائم 20 اور 4 ایڈ کیا 24 تو ہمزہ نے 240 ووٹ حاصل کی ہیں تو یہاں کے ساتھ میں لکھیں گے ووٹ تو یہی ہمارا آنسر ہوگا اس طرح ہمارا جو کوشن نمبر 7 ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے نیکسٹ ہمارے پاس کوشن نمبر 8 ہے تو چلی اس کو بھی فائنڈ کر لیتے ہیں بہت ایزی ہے تو سب سے پہلا ہم لکھیں گے نیو پرائز تو نیو پرائز کتنی ہے روپیز 1500 یعنی ڈسکاؤنٹ کے بعد جتنے روپیز بنتے ہیں آگے ہم لکھیں گے decrease amount تو decrease amount کتنی ہوگی 30% of 1500 کیونکہ 30% اس نے ڈسکاؤنٹ دیا تھا نا تو ہم 30 over 100 یعنی اس کو fraction کی فار میں لکھ لیں گے آپ کا مطلب multiply 1500 تو ہم solve کریں گے تمہارے پاس decreasing amount آ جائے گی تو دیکھئے 20 اس 20 کے ساتھ cancel تو پیچھے کیا رہا گا 30 multiply 15 اب ان دونوں کو اگر multiply کرتے ہیں 30 multiply 15 تو یہ آجائے گا 450 روپیز تو decreasing amount کتنی آرہی ہے 450 تو question کے مطابق ہم نے find کیا کرنا ہے ہم نے یہ find کرنا ہے original price یعنی کہ اس کی اصل قیمت کتنی ہے تو ہم کیا کریں گے جو اس کی new price ہے یعنی 1500 جو discount کے بعد تھی اس میں ہم add کر دیں گے 450 روپیز جو decreasing amount ہے تمہارے پاس original price آ جائے گی تو ان دونوں کو اگر آپ add کریں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1950 روپیز تو یہ original price ہوگی تو اس طرح ہمارے question number 8 ہے complete ہو چکا ہے next ہمارے پاس question number 9 ہے the result of a number is 200 if it is decreased by 20% then what is the original number یعنی یہ ایک number 200 تو اس کو ہم نے 20% تک decrease کرنا ہے یعنی اس میں 20% کو کم کرنا ہے تو 20% کم کرنے کے بعد ہمارے پاس کون سا number آئے گا تو چلی اس کو بھی find کر لیتے ہیں تو سب سے پہل ہم لکھیں number تو ہمیں کون سا number دیا گیا 200 اور اس کو ہم پر لکھیں گے decrease تو اس کو ہم نے 20% decrease کرنا ہے 20% of 200 تو پہلے ہم 200 کا 20% find کر لیں گے تو 20% کو ہم لکھیں گے fraction کی فارم میں اور آپ کا مطلب multiply 200 تو 2020 کو ساتھ cancel تو کیا رائے گا 20 multiply 2 تو یہ آجائے گا 40 تو آگے ہم لکھیں گے new number یا original number تو یہاں پر original number لکھ لیں original number یعنی کہ 200 کو ہم نے 20% تک decrease کرنا ہے تو اس کا 20% کتنا بن رہا ہے 40 تو ہم 200 سے minus کر دیں گے 40 تمہارے پاس original number آ جائے گا تو 200 سے minus کرے 40 یہ رہا گیا 160 یعنی 200 کو 20% کم کرنے کے بعد ہمارے پاس original number کون سارا ہے 160 تو یہ ہمارا answer ہوگا اس طرح ہمارے جو question number 9 ہے یہ complete ہو چکا ہے نیچٹ ہمارے پاس question number 10 ہے ندیم ایز شاپ کی پر تو ندیم ایک دکاندار ہے اس 300 oranges at his شاپ تو اس کی دکان پر 300 oranges ہیں that he has 15% more bananas than oranges تو جو bananas ہیں وہ oranges سے 15% زیادہ ہیں یعنی ہمیں oranges کی تعداد دی گی تو اس oranges کی تعداد ہے اس کے مقابلے میں 15% bananas زیادہ ہیں تو ہم پہلے 300 کا 15% فائنڈ کریں گے تو جب 300 کا 15% فائنڈ ہو جائے گا تو ہم 300 میں اس کو ایڈ کر دیں گے کیونکہ بنانا زیادہ ہے نا تو اس لئے ہم ایڈ کریں گے تو ہمیں وہ بنانا کی تعداد ہو جائے گی اب آگے دیکھیں دینا ہے یہاں پر بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ 30 پرسنٹ less اورنجز دن ایپلز یعنی ایپلز کے مقابلے میں اورنجز 30 پرسنٹ less ہے کم ہیں یعنی کہ ایپلز زیادہ ہیں تو ایپلز 30 پرسنٹ زیادہ ہیں بنانا 15 پرسنٹ زیادہ ہیں اور جو ایپلز زیادہ ہیں اب آگے دیکھیں تو ہم نے بنانا اور ایپلز کی تعداد فائنڈ کرنی ہے تو چلیے تو اس طرف ہم بنانا کی تعداد فائنڈ کر لیں گے اور اس طرف ہم ایپلز کی تعداد فائٹ کر لے گے تو یہاں پر ہم لکھیں گے بنانا تو سب سے پہلا ہم یہاں پر پرسنٹ زیادہ ہیں فیفٹین پرسنٹ آف 300 تو پہلے ہم 300 کا 15 پرسنٹ فائنڈ کر لیتے ہیں تو 15 آور 100 آپ کا مطلب ملٹی پلائے 300 تو 2020 کے ساتھ کینسل تو باقی کیا رہا گے 15 ملٹی پلائے 3 تو 15 کو 3 کے ساتھ ملٹی پلائے کریں 45 تو 300 کا 15 پرسنٹ کتنا آرہا 45 تو اب ہم بناناس کی تعداد فائنڈ کر لیں گے تو یہاں پر ہم لکھیں گے number of بناناس تو ہم کیا کریں گے کہ 300 میں add کر دیں 45 تمہارے پاس بناناس کی تعداد آ جائے گی تو 300 میں 45 add کریں تو یہ آج جائے تو بناناس کی تعداد کتنی ہے 3 45 اب ہم apples کی تعداد فائنڈ کر لیں گے تو یہاں پر ہم لکھیں گے اس طرف apples آگے ہم لکھیں گے increase تو apples کتنے پرسنٹ زیادہ ہیں 30 پرسنٹ of 300 کیونکہ oranges 300 ہے تو apples جو ہیں وہ oranges سے 30 پرسنٹ زیادہ کا تو 30 over 100 آپ کا مطلب multiply 300 تو 20 20 کے ساتھ cancel تو باقی کیا رہا گیا 30 multiply 3 تو 30 کو 3 کے ساتھ multiply کریں تو یہ جگہ 90 تو 300 کا 30 پرسنٹ کتنا آر ہے 90 تو اب ہم apples کی تعداد find کر سکیں گے تو یہاں پر ہم لکھیں گے number of apples تو ہم کیا کریں گے کہ ہم 300 میں add کر دیں 90 تمہارے پاس number of apples یعنی apples کی تعداد find ہو جائے گی تو 300 میں 90 کو add کریں تو یہ آجائے گا 390 تو bananas کی تعداد کتنی ہے 345 اور apples کی تعداد کتنی ہے 390 تو ہم نے bananas اور apples کی تعداد ہی فائنڈ کرنی تھی تو اس طرح ہمارے جو question number 10 یہ complete ہو چکا ہے next ہمارے پاس question number 11 ہے there are 36 boxes of fruit drink in 6 packets تو 6 packets ہیں جس کے اندر fruit drink کے 36 boxes ہیں how many drinks have there in 10 packets تو 10 packets کے اندر کتنے boxes ہوں گے یعنی کہ 6 packets کے اندر 36 boxes ہیں تو ہم نے یہ find کرنا ہے کہ 10 packets کے اندر کتنے boxes ہوں گے تو سب سے پہلے ہم یہ find کریں گے کہ 1 packet کے اندر کتنے boxes آئیں گے تو چلیئے اس کو solve کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر لکھیں گے number of boxes in 6 packets یعنی کہ 6 packets کے اندر کتنے boxes ہیں 36 تو سب سے پہلے ہم یہ find کریں گے کہ 1 packet کے اندر کتنے boxes ہوں گے یہاں پر ہم لکھیں گے number of boxes in one packet تو one packet میں کتنے boxes آئیے ہم کیسے find کریں گے کہ 36 کو divide کر دیں 6 پر تو ہمیں find ہو جائے گا کہ one packet کے اندر کتنے boxes ہیں تو آپ یہاں سے drag ان کی cutting کر لیں یا 36 کو اندر لکھ 6 پر divide کر دیں 6 6 6 36 سے 36 منس کریں تو remaining رہ گا 0 تو 36 کو 6 پر divide کرنے سے کیا آرہا ہے 6 یعنی کہ one packet کے اندر 6 boxes ہیں تو question کے مطابق ہم نے کیا find کرنا ہے question کے مطابق ہم نے یہ find کرنا ہے کہ 10 packets کے اندر کتنے boxes آئیں گے یہاں پر ہم لکھیں گے number of boxes in 10 packets تو ہم پتہ ہے کہ 1 packet کے اندر کتنے boxes آتے ہیں 6 سے ہم 10 کو multiply کر دیں 6 کے ساتھ ہم find ہو جائے گا 10 packets کے اندر کتنے boxes آئیں گے 10 کو multiply کریں 6 کے ساتھ یہ آجائے 60 10 packets کے اندر food drink 60 boxes آئیں گے اوکی تو یہی ہم نے find کر نا تھا تو اس کے ساتھ تمہارا question number 11 ہے یہ complete ہو چکا ہے next تمہارے پاس question number 12 ہے تو عرضہ کی ایک بلی ہے جو 3 days میں 9 چوئے پکڑتی ہے لہبہ س کی بلی ہے وہ 7 ڈی میں 21 چوئے پکڑتی ہے do the two cats catch mice at the same ratio تو دونوں بلی وں کی چوئے پکڑنی کی جو ریشو ہے کیا وہ same ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ہم دونوں بلی کی جو چوئے پکڑنی کی ریشو ہے اس کو simplify کریں گے یعنی کہ simplist form میں لکھیں گے پھر ہم ان دونوں ریشو کو چیک کریں گے کیا وہ ایک دوسرے کے same ہیں تو چلی اس کو solve کرتے ہیں تو اس طرف ہم عرضہ کی بلی کی ریشو ہے اس کو simplist form میں لکھ لیتے ہیں اور یہاں پر ہم لکھیں گے عرضہ سکیٹ تو یہاں پر ہم لکھیں گے مائس ریشو ڈیز تو عرضہ کی بلی کتنے چوئے پکڑتی ہے نائن ریشو اور کتنے ڈیز میں پکڑتی ہے تھری ڈیز یہاں پر ہم لکھیں گے تھری نائن ریشو تھری اب دیکھیں ان دونوں پر تھری کا ٹیبل ریڈ ہو سکتا ہے تو تھری وان ٹائم تھری اور تھری تھری ٹائم نائن یہ کیا آرہا ہے تھری ریشو وان اب مزید یہ سیمپلیفائی نہیں ہو سکتا آگے ہم لکھیں گے یہاں پر لہب سکیٹ تو یہاں پر ہم لکھیں گے مائس ریشو ڈیز تو لہب کی بلی کتنے چوئے پکڑتی ہے ٹونٹی وان ٹیبل کے ساتھ ہو سکتی تو سیون وان ٹائم سیون اور سیون ٹری ٹائم ٹونٹی وان تو یہ کیا آرہا ہے تھری ریشو وان تو دیکھئے ادھر بھی ہمارے پاس کیا ریشو آرہی ہے تھری ریشو وان اور اس طرف بھی ریشو کیا آرہی تھری ریشو وان یعنی کہ ارزا کی بلی کتنے چوے پکڑتی ہے تھری وان ڈے میں اور ادھر بھی لہبہ کی بلی تھری چوے پکڑتی ہے وان ڈے میں یعنی دونوں بلیوں کی جو چوے پکڑنی کی ریشو ہے وہ سیم آرہی ہے تو اس لئے ہم یہاں پر لکھیں گے yes bought cats have same ratio یعنی دونوں بلیوں کی جو چوے پکڑنی کی ریشو ہے وہ سیم ہے تو یہ ہمارا انسر ہے تو اس طرح ہمارا جو question number 12 ہے یہ complete ہو چکا ہے next ہمارے پاس question number 13 ہے the rent of a house for 3 months is rupees 54,000 تو ایک مکان ہے جس کا 3 month کا کراہ کتنا ہے 54,000 how much rent is paid for 5 months تو 5 months کا کتنا کراہ ادا کیا جائے گا تو ہمیں 3 months کا کراہ دیا گیا ہے 54,000 تو ہم سب سے پہلے 1 month کا find کریں گے تو جب 1 month کا find کر لیں گے تو اس کو ہم multiply